ایک بجے سے تین مئی تک لوگ ڈاؤن جاری ہے کیندرے گرہی منتران نے دیش کے سبھی راجشوں اور کیندرے شاسد پردیشوں میں دکانیں کھولنے کی ارمتی دے دی ہے کیندرے گرہی منتران نے صاف کیا ہے کہ جن راجشوں میں جلوں میں کورونا ہارڈ سپورٹ اور کنٹینمنٹ جون ہیں وہاں کسی بھی طرح کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے کیول ضروری چیزوں کی دکانیں ہی کھولیں گی جس میں راجشن، سبزی، دودھ اور فل کی دکانیں شامل ہیں اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی چھوٹ نہیں ملے گی جب یہ علاقے پوری طرح سے کورونا مقت ہوں گے تب ہی سبھی دکانیں کھولنے کی انمتی ملے گی اس بھر میں تین مئی تک لاکھ داؤن کی وجہ سے لوگوں کے لیے رات بھری خبر خامنے آ رہی ہے گریہ منترانے کے آدیشہ نوسار آج دیش کے تمام دکانوں کو کھولنے کی ہدایت دے دی گئی ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہوگی کہ دکان میں پچاس پیسدی سے تو زیادہ لوگ ہیں وہ اپلت جو نہیں ہوں گے ساتھ ہی ماب کے ساتھ اپیوک کریں گے آپ کو بتا دے کہ گریہ منترانے کی اور سے جارے نردیش میں کہا گیا ہے کہ آج سے دیش کے تمام دکانوں کو شرطوں کے ساتھ کھولا جائے گا اور ساتھ ہی ضروری چیزوں کے ساتھ اور غیر ضروری چیزوں کے دکانوں کی کھولنے کی بھی انمتیج ہے وہ دے دی گئی ہے گریہ منترانے کی طرف سے آدیش کے انشاء کے اندر سرکار نے آوازی کالونیوں کے سمیت بنی دکانوں اور اس کے ان الون دکانوں کو کھلنے کی اجازت دی ہے جو دکان یہ نگر پالکوں اور نگر نغموں کی خیمہ کی بھی تر آتی ہو لیکن اس اجازت کے ساتھ ہی گریہ منترانے میں شرطیں بھی لاغو کی آپ کو بتا دے کہ بازار میں کافی جو بھیر ہے وہ بنی ہوئی ہے لگا ٹار اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دکانے بند ہیں وہ گیارہ بجے کے آس پر دے کھلنے کے آثار دے وہ نظر آ رہے ہیں یا پھر ان دکانوں کو پر تک بھی کھولا جا سکتا ہے کامرمنٹ جیگون نظراؤ کے ساتھ سپریہ پانٹے سوراجہ فرس راکھو